مجھے بننا کیا ہے اور یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا آپ دیکھ لیں نو علیہ السلام کیا کہتے ہیں ربی انی دعوت قومی لیل و نہارا اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا فلم یزدہم دعا الا فرارا آگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا وَصَابِعَهُمْ فِي آدَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَقْبَرُوا سْتِقْبَارَا وَاسْتَقْبَرُوا سْتِقْبَارَا آگے کیا ہے ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارَا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارَا آگے کیا ہے حالیٰ کہ میں فجر میں روز پڑھ رہا ہوتا ہوں یہ اعلنت لهم وَأَصْرَرْتُ لَهُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَا یہاں سے دعوت کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ بھئی تم مسلح کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے پہلے مٹی پھر منی کا قطرہ بن گئے منی پھر ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوا خون بن گئے یہ کیسے تغیرات ہیں کوئی میچنگ نہیں ہے مٹی میں اور اسپم میں کوئی میچنگ ہے اب سانہزان تو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا بیٹھ کے اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کیا سوفیئر انسٹال کی ہیں مٹی کے اندر کہ جب وہ ماباپ مٹی سے بنیوی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اسپم بننا شروع ہو جاتے ہیں حجیبی چیز بل رہی ہے بالکل اور وہی اسپم آ کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے چلو یار یہ اتفاق ہو رہے تھے اتفاق سے ہونے والی چیزوں کے ریزلٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کہ وسیم بھائی پیدا ہو رہے ہیں کفار بھائی پیدا ہو رہے ہیں سب اکتگین پیدا ہو رہے ہیں یہ جو اتفاق ہے نا آپ کو پتا ہے نا ابھی میں پھر میں ایتھی ازم کے خلاف تخریش شروع کر دیتا ہوں میرا یہ ٹاپک نہیں لیکن تھوڑا سا بولنا پڑے گا مجھے کہ جب پتہ اللہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں کھوپڑی میں بات آئے گی نہیں یہ جو کہتے ہیں law of chance تو چانس ہی اردو میں ہم کہتے ہیں فیلال میں چانس ہی کہہ دیتا ہوں اب جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ ہم تو جنوری کہتے ہیں نا بھائی فروری جنوری ہماری زمان سے فروری آسانی سے نکل جاتا ہے اب جیسے عربی لوگ ہیں فبرائی رو کہتے ہیں فروری کو یونیو جنوری کو ہر زبان جب کسی بھی لفظ کو قبول کرتی ہے نا تو اس کو کانٹ چھانٹ کے لیتی ہے وہ اپنے حساب سے ایڈجس کرتی ہے کہ ہمارے ہاں جو پرننسیشن ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں اس کا تلفز کیسے ہوگا یہ ہر زبان کا قائدہ ہے کہ جب بھی وہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو گود لے گی تو وہ ایز ایٹ ایز نہیں لیتی کبھی بھی وہ اپنے حساب سے کیا کرتی ہے اس میں قطع برید کرنے کے بعد اس کو کانٹ چھانٹ کے وہ لے کر آتی ہے تو پھر وہ دوسری زبان میں جا کے جیسے پٹرول ہے اب میں نے پٹرول دلوانا تھا میں نے کہا بھائی اتنے لٹر پٹرول ڈال دیکھ مجھ سے پٹرول ہوتا ہے پٹرول نہیں ہوتا اب میں نے کہا ہم لوگ کیاں یہ دیکھ یہ پٹرول ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پٹرول ہے تو کوئی لفظ جب کسی زبان میں چلا گیا نا جب تک گیا نہیں ہے تو پھر تو اسی اسٹائل سے بولنا چاہیے جو اس زبان میں ہے لیکن جب آپ کی زبان نے اس کو ایکسپ کر لیا اور اپنی زبان کا حصہ بنا دیا تو پھر آپ کی اہل زبان جس طرح سے بول رہے ہیں اس طرح بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے خیر تو ایک ہے law of chance اتفاق سے چیزوں کا وجود میں آنا جیسے آپ جا رہے تھے اور اوپر دیکھ کے جا رہے تھے آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے کراچی میں آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے تو آپ نے ٹرائی کیا کہ میں اوپر دیکھ کے چلتا ہوں آپ اوپر دیکھ کے جا رہے ہو ایک چور آیا گٹر کا ڈھکن چوری کر کے لے گیا ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی آئی ہے ایک چور کراچی میں گٹر کا ڈھکن چوری کر رہے تو گھڑام سے آپ نیچے گر گئے حالانکہ نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی کوئی خودکشی کی نیت تھی آپ تو ویسے ہی کچھ کوئی کبوتر دیکھ کے جا رہے تھے کسی کا یا کوئی خمبہ اوپر کچھ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے آپ نے تو دیکھا تھا تھوڑی دن پہلے یہ گٹر کا ڈھکن کیا ہے یہ ڈھکا ہوئے تو نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی نیت تھی لیکن بائی چانس آپ کی ڈیتھ ہو گئی آپ گر گئے ہوتا ہے نا یہ اتفاق سے کیا کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہو گیا یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا یہ بہت مشہور لفظ ہے حسن اتفاق دیکھئے کہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ ہی سامنے آگئے میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا میں سامنے سے گزر جاتا ہوں یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں ہوئے حسن اتفاق ہے بھئی آپ کا بیان سننے تھے بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے اپنے آپ کو یوں یوں کر کے مار رہے ہوتے ہیں سو تو نہیں رہے نین تو نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ اتفاقات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں تو اگر یہ کائنات خود سے بنی ہے میرا بھائی اتفاق سے بنی ہوگی تو بتا ہے آپ کو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے فرانس کا ایک سائنٹسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جیب میں دس سکھے ہو دس سکھے یہ مثال بہت خاندانی ہے اس کو سمجھو اچھی طریقے سے میں نے اپنی جیب میں پرچیاں ڈالی دس ایک پہ لکھا دوسری پہ لکھا تیسری پہ لکھا بولو چوتھی پہ لکھا یہ سائنٹسٹ کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا چارلز گوئے کر کے آ رہا ہے آخر میں کچھ بیچ کا مجھے وہ بڑی مشکل بہت ہی مشکل سے نکلتا نہیں موں سے میرے وہ بہت مشکل لفظ ہے وہ تو کبھی انشاءاللہ وہ کتاب سامنے رکھے نا اس کا نام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا خود ہی پڑھ لو کیا لکھا ہوا ہے یہ تو اس نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ آپ ایک پرچے پہ لکھیں دوسری پہ لکھیں اس طرح ٹین اور جیب میں ڈال دیں وہ پرچیاں جب آپ ایک ہاتھ ڈال کے پرچی نکالیں گے تو اس کا کتنا امکان ہے کہ پہلے نمبر والی ون والی ہی نکلے مکس بھی کر دیا آپ نے بھائی سو دوسو دفعہ شہدی عمل دھورائیں یا پچاس دفعہ یا دس دفعہ تو دس دفعہ میں ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسا ہو جائے کہ نمبر ون والی نکل آئے پرچی ایسا ہی ہے نا ایسا تو بہت ہی کم چانس ہے اس کا کہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور پہلی پرچی نکلی ہے چانس لیکن بہت کم پھر اس کا کتنا چانس ہے کہ آپ جب ہاتھ ڈال کے پرچی نکالیں تو اتفاق سے پہلے نمبر پہ پہلی والی اور دوسرے نمبر پہ دوسری والی یہ چانس اور کم ہو جائے گا تو اس طرح پہلے نمبر پہ پہلے والی نکلے دوسرے نمبر پہ دوسری والی نکلے تیسرے نمبر پہ تیسری والی نکلے اس کا اور کم چانس ہوگا یعنی سو آدمیوں کو آپ لگا دیں اس کام پہ تو سو میں شاید ایک ایسا ہو جس نے پہلے نمبر پہ پہلی نکلی دوسرے نمبر پہ دوسری تیسری نمبر پہ تیسری اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ پہلی نکلے اتفاق سے دوسرے نمبر پہ دوسری تیسے نمبر پہ تیسری چوتھے نمبر پہ چوتھی پانچویں نمبر پہ پانچویں نمبر پہ پانچویں نے بتایا ایروسن سے جیسی میرے پر نظر پڑھی نا دوسرے بندے سے کہہ رہی ہے اشارہ کر کے یہ وہ بندہ کتنی ہے ایسے وہ مجھے دوست نے بتایا کہہ رہا ہے وہ ایروسن وہی جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے نا وہ نہیں میں سے کسی کو بتا رہی تھی یہ ہوں کر کے تو چوتھے نمبر پہ چار چوتھی پرچی پانچویں نمبر پہ پانچویں چھٹے نمبر پہ چھٹی اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ دس ارب مرتبہ یعنی دس ارب لوگ ہو نا تو ایک دفعہ یہ چانس ہے کہ اتنی ترتیب سے پرچیاں نکل آئیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات دس ارب کیونکہ ہر دفعہ ایک ایک پرچی کے آنے سے بھی امکان ہزاروں گناہ کم ہوتا چلا جائے گا یعنی ہو سکتا ہے کہ اکھٹی نو نکل آئیں دس بھی نہ نکلے دوبارہ ایک یا دو نکل آئے تو آپ دس ارب مرتبہ یعنی دس ارب لوگوں کو کھڑا کریں اور سب کے ساتھ یہ پروسید شاید ایک ایک اس میں کامیاب ہو جائے یہ لا آف چانس کے تحت اور اس نے پھر آگے یہ غیر مسلم سائنٹس کی بات کر رہا ہوں اس نے آگے یہ لکھا ہے کہ جو سیل ہے نا جس سے انسان بنتا ہے یہ پودے بنتے ہیں یہ جو ایک اکائی ہے سیل یہ سیل بھی پورا نہیں اس کا ایک مولیکیول اس کے لیے کم سے کم ایک کے آگے آپ ایک سو ساٹھ سفر لگا دیں اربو کھربو بن جائے گا نا ایک سو ساٹھ سفر ابہ نہیں سمجھا رہا آپ کے بھے کیا کہہ رہا ہوں ایک سو ساٹھ سفر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب ایک سفر اکائی دہائی سینکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لار کروڑ دس کروڑ ارب دس ارب کھرب دس کھرب آگے پتہ نہیں مجھے تو آتی نہیں گنتی تو ایک سو ساٹھ سفر لگانے پڑیں گے ایک سیل اگر اتفاق سے وجود میں آئے تو کائنات کی عمر اتنی ہو ایک سو ساٹھ سفر لگا دیں تو شاید ایک سیل وجود میں یعنی اتفاق سے ہوایں اڑے ہیں ہوا بھی کہاں تھی انہوں نے نوٹیشن کر کے ایک سیل وجود میں آجا ایک اکائی جو پودے اور انسان کی جو بھی جاندار چیز ہیں ان کے ایک بنیادی اکائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جبکہ کائنات کی عمر خود سائنزانوں کے مطابق اتنی ہے ہی نہیں زمین کی عمر بھی نہیں ہے اتنی زمین تو بہت زیادہ چار ارب پانچ ارب سال مختلف جو ریپورٹیں پیش کی جاتی ہیں چار ارب سال پرانی جبکہ یہ سیل جو وجود میں آئے ہے زمین میں وجود میں آیا ہے یہ کئی اور تھوڑی وجود میں آیا ہے تو اتنی اس زمین کی عمر نہیں ہے جتنی law of chance کے تحت آپ یہ فرض کر لو کہ ایک سیل automatically خود بخود اتفاق سے وجود میں آگے آؤ آگے ایک سیل وجود میں آنے کے بعد پھر یہ جو اس نے ارتقا کی ہے داروین کے مطابق وہ ارتقا بھی تو اتفاقی ہے نا اس کے لیے تو عربوں کھربوں اور چاہیئے ہیں اور عربوں کھربوں سال چاہیئے کیونکہ پھر وہ جس صرف ایک سیل تھوڑی انسان ایک سیل کو تھوڑی کہتے ہیں وہ سیل گروہ کر رہا ہے اس میں آنکھ بن رہی ہے ناک بن رہی ہے کان بن رہی ہے دل بن رہی ہے دماغ بن رہی ہے زبان بن رہی ہے گردے پھے پڑے کلے جی گھٹنے یہ سارے پروسس سے اتفاق سے ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں بہت سارے زائے ہو گئے ہوں گے نا سیل کھربوں زائے ہوئے ہوں گے ایک نے ایک نے ارتقاء کر کے ایوالو کر کے اگلے سٹیپ تک پہنچا ہوگا ایسے ہی ہوگا نا ابہ جو خود بخود ہو رہا ہے تو ایسے ہی خود بخود تو پھر ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا ایک سیل جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا اور پھر مختلف شکلوں میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں ایک سیل پودوں کی طرف چلا گیا ایک پودے ترقی کرتے کرتے پہلا جانور امیبہ ہوتا تھا نا ہم نے سائنس میں پڑھتے تھے وہ وجود میں آ گیا پھر تو اس کے لیے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اتفاقی طور پر امپوسیبل اور ایسا اس میں ڈیزائن ہوا ہے نا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جو سیل فرس ٹائم وجود میں آیا تھا صحیح ہے نا وہ سیل اتفاق سے ترقی کرتے کرتے کھرمو اور مو کھرمو 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 کو کھرب سے ضرب دیں ہوتے ہوتے مفتی طارق مسئول صاحب بن گیا اور ایک گھنڈے کا بیان کر رہے ہیں بیٹھے گئے کہتے ایک گھنڈے گئے ہوتا تین گھنڈے گئے تو او بھائی یہ بکواس ہے خدا کی قسم اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ اللہ آگ میں اٹھا کے پھیکے گا اللہ کہہ گا بھی نہیں رہے وہ تو کہنے ایک تھیوری ہے می بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا دوسرا اس آجزان کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا تو مان لو بھائی کوئی خالق ہے جس نے بنایا ہے اور اس کو کس نے بنایا وہ ہمیشہ سے ہے کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے وہ کریٹر ہے وہ کریٹڈ تھوڑی ہے law of chance تو اس کائنات میں چلتا ہے خالق میں تھوڑی چلتا ہے وہ تو ہماری اقل سے کیا ہے بالاتر ہے تو خیر یہ تو وہ ٹیکنیکل سٹائل ہے نا تو تولیح میں جو اللہ تعالی نے جو میں نو علیہ السلام کا بتا رہا تھا انہیں سادہ سادہ نو علیہ السلام نے کیا کہا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَ ارے بھائی دور میں ان کو چھوڑتو اپنی آنکھوں سے دیکھ مٹی سے اچھا یہ جو ہم جو بن کے آئے ہیں اس میں تو کروڑوں خربوں سال بھی نہیں لگے ہیں ہم تو نو مہینے میں مارکیٹ میں آگئے ہیں ٹھیک ہے نا کیا خیال ہے ایسے سوفرنسٹال ہے ماں کے پیٹ میں بھائی یا اس پم میں ایسے سوفرنسٹال کر دی اللہ تعالی نے یہ تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں سائنسدانوں نے انسانوں کو بنتے وے پیدا ہوتے وے دیکھ لیا اگر یہ پروسس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا خدا کی قسم سائنسدان کہتی یہ ایک انسان جب میں جیسے ہوں نا بنوں میں عربوں سال لگے ہوں گے تو یہ بن کے آیا ہے تو اللہ نے تو فوراں سورہ نوح میں اللہ نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ڈوروین تو بات میں پیدا ہوگا میری اولادوں میں لیکن تم ابھی جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ مٹی سے تھوڑے دنوں میں مٹی سے یہ نا جو مٹی سے ہم خوراک کھاتے ہیں وہ اسپم میں تبدیل ہو جاتی ہے کتنی جلدی ہو جاتی ہے یار یہ کتنی جلدی تبدیل تین دن کے اندر اسپم مکمل بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ جو بھی خوراک کھا رہے ہیں کتنی ڈیفرنٹ قسم کی خوراکیں کھا رہے ہو پراتھے پھوڑ رہے ہو انڈے پھوڑ رہے ہو کوئی سبزی کھا رہے ہو کوئی دال کھا رہے ہو ہر چیز گھوم پھر کے بن کے آ رہی ہے آنکھوں کی بینائی کانوں کی سمات اور اسپم میں چینج ہو رہی ہے جو بالغ لوگ ہیں ہر چیز اتنی چیزوں میں تین دن کے اندر پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے صرف ہماری باڈی کو گلوکوز فورا بن جاتا ہے ہم جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو چینی ہوئی ہے میٹھا کھاتے ہیں تو فورا نیرجی ملتی ہے لیکن باقی جو پروٹین ہے یا اور جو ہماری باڈی میں ریکووری ہوتی ہے وہ تین دن سے لے کے دس دن جو بھی ڈاکٹروں کی آ رہا ہے وہ میڈیکل سائنس کی لیکن بہت جلد وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے سب فٹ فارڈ ہو گئے بن چھن کے تیار تین دن کے اندر ٹھکا ٹھکا ایسی مشین نہیں اندر لگی ہوئی ہے جو مرضی کھائے گا تب ہی یہ زیادہ کھانے پینے کو فوکس بھی نہیں کیا کرو یہ بھی ذہن میں رکھو اچھا کھاؤ برگر پیجے ویجے اور یہ ٹوپی ڈراما چیزیں چھوڑ دو لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق کھانے کے پیسے نہیں ابھی کیٹرو ڈائٹ کے نام پہ بھی لوگ بہت وہمی ہو گئے ہیں ڈاکٹروں کی فیلد میں ٹانگ نہیں اڑاتا لیکن لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ اتنا زیادہ ایسا کر لیا ہے نا اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنائے میرے بھائی کہ اس کو ابھی تک پوری طور پہ سمجھا گیا ہی نہیں ہے مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ڈاکٹر کا مضمون پڑا تھا بڑا زبرد اس نے کہا بھئی میرے پاس تمہیں غریب آدمی گوش کے پیسے نہیں ہوتے دام کھانے کے پیسے نہیں ہوتے وہ ڈاکٹر نے بڑا اچھا مشورہ دیا اور ویٹامین سی کے لیے کینو مالٹے میں نہیں کھا سکتا اس نے کہا شیر صرف گوش کھاتا ہے ویٹامین سی بھی پورا ہوتا ہے سہرائی لوگ صرف ستو پہ گزارہ کر لیتے ہیں جو غریب علاقے ہیں آپ افریقہ میں جائیں اور یہ سہراؤں میں ستو گندم پسطوب اسی ستو سے سب کچھ مل رہا ہے بھائی ان کو نہ ویٹامین سی کی کمی ہو رہی نوے نوے سال کی عمرے ہو رہی ہیں ان کی تو میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے خود ڈاکٹر جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں وہ بھی مانتے ہیں ہاں جب اللہ نے نہیں وسائل دیئے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے اسی روٹی سے ساری ضرورت ہے اللہ پوری کرے گا ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے انہوں نے کہا کہ ٹیسٹوں پہ زیادہ بھروسہ کیا کرو یہ والی کمی آگئی تو آدمی ٹینشن میں جا رہا ہے دیکھو کچھ کچھ ہو تو نہیں رہا نا جیسے وائٹامین سی کی کمی آگئی ٹیسٹ میں لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا نزلہ ہو رہا ہے کھانسی ہو رہا ہے کچھ بیماری ہو تو سیٹ ہے ایسی کی تیسی اس ٹیسٹ کو اٹھا کے کیا کرو بگری کو کھلا مجھے ایسپائلوریا کا مسئلہ تھا میرے ساتھ ہے بی بی تو مجھے کچھ ہو نہیں رہا تھا پیٹ میں مجھے ایک دو ڈاکٹروں نے بتایا ایسپائلوریا بہت خطرناک اور یہ کینسر اور ایسا بنا دیا گئے کام سے اب تو گئے بھئی مرے بھئی اب تو کینسر ہونے والا ہے تو ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کروایا انہوں نے کہا پھر ایک ڈاکٹر نے کہا بلڈ سے نہیں پتا چلتا بھئی اس ٹول ٹیسٹ ہوگا خان کے لیب میں کروا پھر میں نے ویڈیوز دیکھیں انٹرنیٹ پر وہ ایسپائلوریا 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 اصل جو اس کا لفظ ہے نا بہت بڑے بہت بڑے ایکسپرٹ کے پاس میں گیا انہوں نے بولا بھائی کیا ہو کیا رہا ہے پراتھے کھا رہے ہو کتنے میں نے کہا دو کھا لیتا ہوں حضم ہو رہے ہیں میں نے کہا ہو رہے ہیں اور کیا کرنا ہے اور کیا چاہیے جب دو پراتھے پھوڑ رہے ہو صبح تین انڈوں کے ساتھ اللہ معاف فرمائے نظر بس سے اللہ بچائے اور ملائی کی وہ بھی کھا جاتے ہو اور نہاری کھا لیتے ہو آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں پائے بھی پھوڑ دیتے ہو اور کیا چاہیے کیا کر رہا ہے میں دیکھا اور کچھ ہو رہا ہے میں نے کہا ایسی ڈی ٹی ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا اور وہ بھی جب ہوتی ہے جب نیند نہیں آتی نیند اگر میری پوری نہ ہو نا تو انہوں نے کہا نیند کا تو دماغ سے بہت گہرت علق ہے نیند کمپلیٹ کر لو میں نے کہا نیند پوری ہو پھر نہیں ہوتا تو میں نے کہا یہ آخ خان کی ریپورٹ ہے ایچ پائل اور آئے میں نے کہا بھائی بکری کو کھلا دو یہ ریپورٹ کیا کر رہا ہے یہ ڈاکٹر ہی کی بات کر رہا ہوں اب ڈاکٹر خود الجھے مجھے کوئی ملامت نہ کرے کہ ڈاکٹر کوئی کہے کہ نہیں ایچ پائل اور آئے کوئی ہلکہ لے رہا ہے بھائی مجھے وہ ڈاکٹر نہیں بتایا کوئی انہوں نے کہا ٹینچن لینے کا یہ سب کا ٹیسر آئے گا یہ ہی آئے گا ہو نہیں رہا تو کیا ضرورت ہے یار ریپورٹیں لینے کی تو نیٹ پہ جب آدمی سرچ کرتا ہے نا باولہ ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا خوب سمجھ لو انٹرنیٹ پہ بھروسہ نہ کیا کرو نیٹ پہ سنا کرو ڈاکٹروں کو علاج کرانا ہے ضروری ہے اس کا نہیں ہو رہا تو یہ سب کچھ کچھ نہ کچھ ہر وقت باڈی میں چل رہا ہوتا ہے تو جانے دو اچھا خیر تو اب کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے باڈی میں باڈی خود ہی اس کا متبادل تلاش کر لیتی ہے صرف ایک وائٹامین ڈی کے بارے میں کہتے ہیں وہ چالیس سال کے بعد اگر وہ کم ہے نا تو وہ لازمی سپلیمنٹ لینے پڑیں گے باقی سب کچھ ہو نہیں رہا تو سب سیٹ ہے ٹھیک ہے نا جب تک کوئی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی نا کوئی بیماری تو اس کو ٹیسٹوں پہ نہ جاؤ سوائے وائٹامین ڈی کے اچھا خیر تو کہاں سے کہاں بات چلی گے تو میں کہہ رہا تھا اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنا دیا باڈی کے اندر یار وہ صرف ستو پہ پل رہا ہے گاؤں ادھیات کا آدمی اس کی باڈی ہر چیز کہاں سے لے رہی ہے شیر صرف گوش سے سارے وائٹامین میرلز پورے کر رہا ہے سب کچھ مل رہا ہے اس کو اتنا پیچیدہ سسٹم اتنا بہترین نظام اچھا ہم جو بھی کھا رہے ہیں آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہو رہی ہے کانوں کی جو بھی سمرات پیزا برگر نہیں ہے یہ ذہن میں رکھو پیزا برگر سے آنکھوں کی بینائی تیز نہیں ہوتی جو میٹھے لڈو میٹھائی ہیں پھوڑ رہے ہو یہ نہیں کھانا شروع کر دینا چونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ جب ستو پہ ایک گاؤں دہاد کے آدمی کو زندہ رکھ سکتا ہے تو مجھے لڈو پہ زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا میٹھا آپ کو بہرحال اور یہ چینی کی صورت میں جو میٹھا ہے یہ چھوڑنا پڑے گا شہد پہ آنا اگر میٹھا کھانا ہے تو شہد کھاؤ اچھا خیر تو کچھ چیزیں تو نیشنل ہی نہیں ہیں نا یہ جو پیزے برگر اور یہ سفید آٹے کی یہ جو اور میدے ویدے یہ تو نیشنل تھوڑی ہیں یہ تو انسان کی خوراک یہ تو گوروں نے آکے ہمیں ان فضول چیزوں پہ لگا دیا خیر تو اللہ کا نظام کتنا عجیب ہے میرے بھائی جو بھی کھا رہے ہیں آنکھوں کی بینائی تیز ہو رہی ہے کانوں کی سماد تیز ہو رہی ہے اور اللہ کہتے ہیں اس سے سپم بن رہے ہیں وہ تھوڑے دنوں میں عربوں کھربوں یہ لاف چانس کے تحت ہو رہا ہے ایسے ہیں بھئی اتفاق سے مارک میں ایسے سوفیئر انسٹال ہو گئے ہیں بائی چانس بائی چانس جو ہے وہ باپ کے ایسے سوفیئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ پراتھے سے سپم بن رہے ہیں ہے بھئی یار سپم کو دیکھو اور پراتھے کو دیکھو کوئی میچنگ ہے کسی سائنسدان کے پاس پراتھا لے میں تو چونکہ پراتھے کھاتا ہوں تو اس لئے میں وہ مثال دوں گا ورنہ پراتھے سے نہیں اور پراتھا بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے عادت پڑی بھی ہے میں اور وہ بھی ہم اسی اصول کے تحت کہ اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا کہیں تو اللہ کو اللہ ہونا بھائی اب یہ تھوڑی کے پراتھے چھوڑ دیں یا رہا ہم اتنا بھی آپ سائنس کو ڈاکٹروں کو لفٹ نہیں کراؤ تو law of chance کے تحت کیا ہو رہا ہے کہ جی پراتھوں سے کیا بن رہے ہیں سپم بن رہے ہیں اور اور اتفاق سے مرد الگ بن گئے عورت الگ بن گئی ایک ہی مخلوق سامنے نہیں آئی ہے تو یہ جو میں نے مثال دی تھی نا دس سکھوں والی اس میں تو دس عرب دفعی عمل تھا دس عرب لوگ کر رہے ہیں تو ایک میں اس بات کا چانس ہے یہ جو ہو رہا ہے نا اس کائنات میں پوری کائنات بن گئی ستارے سیارے زمین سورج کے گھوم رہی ہے تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جائے تو سورج کی دسترس سے آزاد تھوڑا سا کم ہو جائے تو سورج پہ جا کے ٹکرا جائے گی ایسے بالکل لگ رہا ہے کوئی پلک پانا لے کے نا کوئی نٹ بول ٹائٹ کر رہا تھا زمین کے زمین کے نٹ بول ٹائٹ کر رہا تھا اور اس کو تیز ڈگری پہ جھگا دیا زمین کو زیادہ بھی نہیں جھکا جائے زیادہ جھکائیں گے نا یہ دن اور رات کے ڈیفرنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور سردی میں بہت زیادہ سردی پڑے گی گرمیوں میں اس سے بھی زیادہ گرمی جائکاب آباد والے تو اولنا شروع ہو جائیں گے گرمیوں میں اگر زیادہ اللہ نے یہ کر دی ایک خاص تیس نہ چوبیس نہ بائیس یار ایسی ایڈجیسمنٹ یار ایک ایک لگ رہا ہے کوئی پلک پانا لے کے بیٹھا ہوا تھا اس کرو سے ٹائٹ کر رہا تھا زمین کو کہ اتنا جھکانا ہے اس کو اس سے زیادہ بھی نہیں اس سے کم بھی نہیں اور اتنی سپیڈ سے سورج کے گرد گھومانا ہے اس کو نہ سپیڈ زیادہ کرنی ہے نہ سپیڈ کم کرنی ہے پوری ایک بہترین ایڈجیسمنٹ ہے یہ تو کھربوں کو کھربوں کو کھربوں کو کھربوں سے ضرب دیں پھر بھی یہ اتفاق ناممکن میں نے دو ہفتے پہلے ایک مثال دی تھی نا کہ ایک سائنس دان نے کہا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کچھرا کچھرا پڑھا ہوا ہے اور کھربوں سال میں اس سے ایک بوئنگ تیارہ بن کے تیار ہو گیا اتفاق سے تو وہ جتنا امکان اس کا ہے اس سے بھی کم امکان اس کائنات کے بننے کا ہے تو اب نوہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا